موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مائن انجنئر محمد علی ایک مرتبہ پھر اپنے اسی سیریز کو آگے لے کر چلتا ہوں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے اور انشاءاللہ جتنا آپ ان ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں لائک کرتے ہیں اور اپنے کومنٹ کرتے ہیں اور مجھ سے انٹریکٹ کرتے ہیں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں آئیے آج کا اپنا سیشن شروع کرتے ہیں جی ویڈیوز تو اگین تینکیو ویڈی مچ آپ لوگوں کی شیئرنگ لائکنگ اور کومنٹنگ اس سلسلے کو مزید بہتر بنا رہی ہے میں جانتا ہوں کہ مجھے کچھ دو لوگوں نے میرے ویڈیوز نے کہا کہ جی اس دفعہ آپ نے لائیو لائیو نہیں کیا جیسے آپ اپنی رمضان بیٹھک ہر سال کیا کرتے تھے تو میں نے سوچا کہ یہ آپ کے ساتھ لائیو ہی ہے میرا جو ہم ڈیلی انشاءاللہ آپ کے کومنٹس کے بعد آگلی چاوپک پر جاتے ہیں اور میں آپ کے بعد آپ کے سوال جواب بھی دے رہا ہوتا ہوں تو ہم لائیو تو ہیں ہم نے بڑی ساری چیزوں کی بات کی ابھی ہم نے زندگی اور اس کی پلاننگ کے حوالے سے بات کی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم نیت انٹینشنز اور ہیبٹس ان کے حوالے میں بات کریں تو اس پہ بات کرنے سے پہلے انٹینشن جو ہے نا وہ بھی ایک انرجی ہے اور انرجی ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ انرجی فلوز وہ اٹینشن کوز تو میں چاہوں کہ اس سے پہلے ہم کچھ چیزوں کو ڈیفائن کریں بیلیف کیا ہے اسے ہم کہتے ہیں سوڈو لوجک یا سوڈو بیلیف یعنی کہ یہ وہ چیز ہے جو کہ شاید حقیقت نہیں ہے پت میں نے مان لیا کیا حقیقت ہے ہم برے سمپل الفاظ میں اس کو آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوئیش کر رہوں گا بروس لپٹن کی محک یہاں پر کٹیشن دوں گا وہ کہتا ہے یہ جو بھی یقین ہم رکھتے ہیں جو بھی بلیف ہم رکھتے ہیں یہ ہمارے مائنڈ میں الیکٹرومیگنیٹک انرجی کے ذریعے بن جاتے ہیں اور کنورٹ ہوتے ہیں اور پھر وہ ہمارا جو نرف سسٹم ہے سینٹرل نروس سسٹم سی این ایس وہ اپنی تمام سیلز کو جو اس نرف سسٹم سے کنیکٹیڈ ہیں جسم کے ان سب میں وہ انفرمیشن بھیجتے ہیں اور کہتا ہے یہ ڈرپوک ہے یہ چور ہے یہ جھوٹا ہے تو سارے سیلز مانتے ہیں میں جھوٹا ہوں میں جھوٹا ہوں میں جھوٹا ہوں میں ڈرپوک ہوں میں ڈرپوک ہوں یہ بہدر ہے میرا بچہ شہر ہے میں شہر ہوں میں بہدر ہوں یہ جو جو ہماری انٹینشن جب ہماری نیتیں ہماری انٹینشن پ tree پوزیٹیو ہوں گی تو وہ تمام ان سیلز کو اپنی داخل جوڑیں گی جو پوزیٹیوٹی کے سیلز ہیں ان کو align کریں گی وہ تمام فریکونسیز وہاں پر لے کر جائیں گی اور جو نیگٹیو جب ہم نیگٹیو انٹینشنز کو فلو کرائیں گے تو وہ نیگٹیو انٹینشنز کو اپنی طرف اٹریک کریں گی اور ہمیں پھر فائٹ یا فلائٹ یا لڑو یا وہاں سے بھاگ جاؤ کا سبق دیں گی ہمارے برین کا اندر جس طرح آپ کبھی کبھی گاؤں گئے ہوں یا کھیتوں میں گئے ہوں تو آپ دیکھتے ہیں کچھی پگڈنڈیاں ہوتی ہیں ان پگڈنڈیوں پہ جب آپ پاؤں رکھتے ہیں تو وہ جیسے جیسے آپ جوتہ وہاں پر پاؤں رکھتے ہیں تو ویسے ویسے اس جوتے کی شیپ سے وہ پگڈنڈی پکی ہوتی جاتی ہے پھر اس کے اوپر سے ایک گاڑی گزرتی ہے یا دوسری گاڑی گزرتی ہے ایک ٹائر گزرتا ہے دوسرا ٹائر تو آہستہ آہستہ وہ سخت ہو جاتی ہے مٹی اور وہ ایک قسم کی کچھی روڈ بن جاتی ہے کچھی پکی روڈ ٹھیک ہے سو ہمارے مائنڈ میں بھی ہمارے برین میں بھی اسی طرح کے پاتھویز انہیں ہم کہتے ہیں نیورل پاتھویز نیورونز کے وہ کچھی مٹی ہے چکنیں گھڑے والی چکنی مٹی وہاں پر پڑی ہوئی ہے اس کے اوپر سے جو بھی ہم تھوٹس گزاریں گے چاہے ہم پوزیٹیو گزاریں چاہے ہم نیگٹیو گزاریں جس کو ہم زیادہ گزاریں گے وہ آہستہ 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 اس کو حقیقت مان لے گی اور وہ وہاں پکی ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ کیسے ہوتا یہ ہماری نیتوں سے ہوتا انہم اللہ مالو بن نیات بہت زبردست بہت زبردست اندیس ہے اور اس چیز کو سائنس کیسے کہتی ہے وہ کہتی ہے نیتوں کی جو طاقت ہے وہ ہمارے برین کی شیپ حیت تبدیل کر دیتی ہے اس عمل کو کہتے ہیں نیورو پلاسٹسٹی جب ہمارے نیورل پاتھویز جو بن جاتے ہیں میں اس کی ایک مثال آپ کو دوں گا انہوں نے ایک ایکسپیرمنٹ کیا تھا اتھلیٹس کے ساتھ جو اتھلیٹس فرس سیکنڈ تھرڈ آتے تھے اور جو لاس آتے تھے ان کو جب انہوں نے برین سکین کیا وہ اتھلیٹس جو فرس سیکنڈ آتے تھے ان کے برین کا وہ حصہ جو کہ جو سکھ فرسکھ آنے والے یا لاسٹ آنے والے اتھلیٹس تھے ان سے ڈفرنٹ تھا انہوں نے دیکھا کہ ان کے جو لاسٹ آنے والے اتھلیٹس ہیں ان کی برین کے ایک heights خاصا ہی نہیں اس میں خلا ہیں اس میں تھوٹی تھوٹے چھوٹے ہولز ہیں تو پھر انہوں نے جو لاسٹ آنے والے اتھلیٹس تھے ان کو ان کے اس برین کے اس حصے کو ترین کرنا شروع کیا کرتے 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 کرتے�� کرتے گے اس کی جو ایک habit بنی ہوئی تھی negativity کی اس کو change کیا تو کچھ عرصے کے بعد ان کا بھی وہ حصہ muscle brain is like a muscle وہ حصہ develop ہوا آپ جم جاتے ہیں muscle number اٹھاتے ہیں اس سے آپ کے muscle develop ہوتے ہیں جب وہ muscle develop ہوا دوبارہ ریس ہوئی تو وہ first second third آنے والوں میں بن گئے یہ اتنے important ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں the brain's soft and interchangeable potential is stimulated through repetition of a particular behavior called habit یعنی کہ جو جو brain کو جب ہم ایک چیز بار 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 repetition 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 کے ذریعے کرتے ہیں تو وہ eventually ہماری habit بن جاتی ہے so یہ process سمجھنا بڑا ضروری ہے intention neural pathway neuroplasticity اور habit اور habit کون ہے آپ habits آپ کو define کر رہی ہیں ٹھیک ہے سو میں دوبارہ repeat کرتا ہوں سب سے پہلے آپ نے ایک نیت کی اس سے آپ نے neural pathway بنایا وہ کچھی مٹی والا وہ جو تھا ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ نے بار بار اپنی وہ energy transfer کی اس energy سے neuroplasticity جو شکل بھیلن کی بنی اس کا ہم neuroplasticity کہتے ہیں اس سے جو چیز بنی وہ ہماری عادت بن گئی ہمارے پکی ہو گئی اور وہ عادت میں اور آپ ہیں سو یہ اتنا important concept ہے کہ آپ بچے کو کہتے ہیں اکثر مائیں بڑے پیار سے کہہ رہی ہوتی ہیں میرا بچہ بڑا شیطان ہے آپ کے گھر آئے گا تو برتن توڑ دے گا چیشے کے سارے اللہ اکبر میری بہنوں بیٹیوں ماں شیطان کو تو اللہ نے نکال دیا تھا آپ اپنے بچے کو شیطان کا لیبل دے رہے ہیں شرارتی کہلو اگر کہنا ہی ہے تو انٹیلیجنٹ کہلو کیوں شیطان سوچیں اس بارے میں اب آپ اس کو بار 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 پیدائش سے وہی چیز ڈال رہے ہیں اس کے اندر تو اس کا نیورل پاتھوے کیا بن رہا ہے اس کی نیورل پراسٹسٹی کیا بن رہی ہے میں تو شیطان ہوں میں تو شیطان ہوں میں تو شیطان ہوں تم نکمے ہو تم نکمے ہو تم نکمے ہو میرا چھوٹا بیٹا ہے نا ماشاءاللہ اس کا نام ریان ہے تو وہ میں اس کو ہمیشہ ایک بات کریں میں نے یہ چیزیں سیکھی میں اپنے زمانہ جاہلیت کی باتیں کرتا ہوتا ہوں کہ دوہزار دس سے پہلے میرا زمانہ جاہلیت تھا بلکہ دوہزار دس گیارہ کے پہلے تو میں زمانہ جاہلیت میں تو مجھے نہیں پڑا تھا تو جب میرا یہ چھوٹے بیٹے کے وقت تھا تو مجھے یہ چیزیں پڑا چلیں تو میں نے اس کو کہنا شروع کیا ریان آپ کو جینئیس ماشاءاللہ آپ کو جینئیس مانتا ہے بلکہ وہ ایکٹ کر کے دکھاتا ہے اور وہ ایسی ایسی چیزیں انوینٹ کر لیتا ہے کہ میں خود کئی دفعہ حیران ہو جاتا ہوں آپ نے شاہد اس کی سیریز بھی دیکھی ہوگی اس کے اپنے یوٹیوب چینل پر ایڈوینچرز بدریان میں لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نے نہیں بھی دیکھی تو وہ کسی بھی چیز کو زیادہ نہیں ہونے دیتا اس چیز کو ایک بہترین طریقے سے یوز کرتا ہے تو کیا ہے کہ یہ آپ اور ہم عام طور پر محبوب کیا کر رہے ہوتے ہیں میرا بچہ جو ہے نا بیٹا تم چھوڑ دو یار تم تو یہ خراب ہی کرو گے کام ہم پہلے سے اس کے مند میں یہ ڈال رہے ہیں کہ تم جو کام کرو گے وہ خراب ہی ہونا ہے ٹھیک ہے یہ ایک بڑا ایمپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جس کو میں چاہتا تھا کہ آپ سمجھیں اچھا اب آپ کی ہیبٹ بن گئی ایک عادت بن گئی تو اس کو ہم نے چینج کیسے کرنا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ یہ ایکسرسائز کریں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ اپنی اس ہیبٹ کو جس کو آپ نے چینج کرنا ہے اپنی اس عادت کو اس کے بارے میں سوچیں بھی آنکھیں بند کر کے سوچیں آنکھیں کھولی سوچیں آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے اور ایک پوپ پر نیت کریں پوری نیت کے ساتھ کہ میں نے اس عادت کو چینج کرنا ہے enough is enough کہہ کر ٹھیک ہے اچھا اب اپنی جو پرانی عادت تھی جو آپ اس کو چینج کرنے جا رہے تھے اس کو آپ evaluate کریں ٹھیک ہے یاد رکھیں کہ اس کا بھی ایک neural pathway بناوا ہے اپنے mind میں جا کے دیکھیں کہ وہ کیا neural pathway ہے کیا ہوتا ہے تو یہ کام ہوتا ہے وہ neural pathway کو observe کریں اور پھر اپنا focus complete نئی عادت جو ہے نا اس کی طرف لے کر جائیں کہ میں نے اب اس کو چھوڑ کے میں نے یہ عادت for example آپ چائے پیتے تھے اور اب آپ دودھ پینے کی عادت بنانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ فوراں دودھ کی طرف سوچیں کہ میں دودھ پیوں گا تو کیا ہوگا ٹھیک ہے اور چائے کے اوپر اس کو لے کے آنگا اب آپ ابھی آپ دودھ کی عادت کو نئی عادت بنائیں نئی نئیرل pathway develop کریں ٹھیک ہے بار بار کریں میں دودھ پی رہا ہوں 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 ٹھیک کریں اپنی awareness کے ساتھ اور جیسے جیسے آپ دودھ کو بڑا کرتے جائیں چائے والے کو آپ چھوٹا اپنے mind میں اس کی picture کو دم 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 وہ جس طرح ٹی وی میں یا remote میں ہوتا ہے نا brightness کم ہو جاتی ہے آہستہ 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 یہ mobile کی بھی brightness ہوتی ہے اس کو بالکل آپ zero کو brightness پہ لے جائیں ٹھیک ہے اب اپنی imagination میں لے کر جائیں دوبارہ سے اور اس نئی والے کو اس پرانے pathway کے اوپر کٹاک کر کے glue کر دیں وہ الفی ہوتے ہیں نہیں الفی سے لگا دیں اوپر ٹھیک ہے وہ آہستہ آہستہ تھوڑے عرصے کے بعد وہ الفی لگنے والے سے وہ آہستہ آہستہ وہ پکا ہوئے جائے گا اور اس کے اوپر بار بار mentally mentally بار بار اس کے اوپر ایک نیا pathway design کرتے جائیں ٹھیک ہے ایک second stop رکھ جائیں جو آپ کو پرانے خیالات آ رہے ہیں ان کے بارے میں ابھی نہیں سوچنا so do not let any of your old thoughts interrupt you focus اس نئے pathway کے اوپر focus رکھیں صرف اس کے اوپر ٹھیک ہے مجھے پتا تھا آپ پرانے چیزوں کو سوچنے لگ گئے ہیں ٹھیک ہے پھر اپنے ان triggers کو وہ چیزیں جو کوئی وہ پرانی چائے کی طرف آپ کو لے کے جاتی تھیں کہ صبح اٹھوں گی تو چائے پیوں گی ٹھیک ہے ان کو اپنی old habit کے ساتھ ان کو بھی بدلنے کہ صبح اٹھوں گی تو دودھ پیوں گی صبح اٹھوں گی یہ کروں گا شام کا ٹائم ہوگا تو بسکٹ کے ساتھ دودھ پیوں گی یا پیوں گا ٹھیک ہے پھر جو آپ کی اچھا ویسے بہت دفعے جو چائے پینے والے ہیں وہ مجھے کہیں گے ہر آپ ہماری چائے کیوں چھڑوا رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں کہتا ہوں چلے میٹھے کے ساتھ بھی ہم یہ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک وجہ ڈھونے ایک بہانہ ڈھونے ٹھیک ہے کہ میں نے کیوں چائے نہیں پینی یا میں نے کیوں میٹھا نہیں کھانا میری صحت کے لئے اچھا نہیں ہے کوئی فائدہ مند نہیں الحمدللہ سترہ مارچ نائنٹین نائنٹی ون کے بعد سے شام چار بجے سترہ مارچ نائنٹین نائنٹی ون کے بعد سے میں نے چائے پی پیپسی کوکس ہے ونا پگھر آپ کوئی کو نہیں پی چائے پیئے ہوئے تو مجھے کہتا بندل کا جانے ادرک کا سوال مجھے تو چائے کا ٹیسٹ ہی بھول چکا ہوا ہے ٹھیک ہے کہ چائے کیسی ہوتی ہے گرین ٹی کبھی پی لیتا ہوں میں سے بہت دوئے نہیں بنائی ہے دودھ پینے کی یا گرین ٹی پینے کی یا ٹھیک ہے یا میٹھا نہیں کھانا تو اس کے جگہ فروٹ کھانے کی آپ بنائی ہے اپنے مائنڈ میں ٹھیک ہے اس کو آپ فوراں اس کے اندر لے کے کھائیں اور انجوئے کریں اس کے اپنے اندر جذب ہونے دیں پوری طرح سے سر سے لے کے پیدا تک اس کے انرجی کو فیل کریں فیل کریں کہ میں یہ میرے اندر یہ جا رہی ہے یہ حیبٹ ٹھیک ہے اس یقین کے ساتھ اس بلیف کے ساتھ کہ یس آئی کین سٹیٹ آف ایکسلنس میں نے کر کے دکھایا ہے پاور کے ساتھ ٹھیک ہے اور ایک نیا ٹرگر اپنے لیے بنائیں ایک نیا ایسا پوائنٹ بنائیں کہ جب یہ ہوگا تو میں یہ کروں گا یہ ہوگا تو میں یہ کروں گا ٹھیک ہے پھر ایک پلان بنا لیں اور اس پلان کو فالو بھی کریں اچھا اگر کہیں کہیں آپ کو ایسا لگے کہ میرا پرانا نیوڑل پاتفے جو ہے مجھے تنگ کر رہا ہے تو ایک بائی پاس روڈ نہیں لہور کی بائی پاس روڈ ہے یا گجناوالا کی بائی پاس روڈ ہے شہروں کی بائی پاس تو ایک بائی پاس بنا لیں کہ میں ادھر بائی پاس ہو کے میں ادھر آ گیا ٹھیک ہے and believe it اپنے mind کو بتائیں yes I have done it I have done it یہ نہیں کہ میں کر لوں گا یہ نہیں کہنا yes I have done it آج سے اپنے آپ سے یہ بات کریں میں پہلے چائے پیا کرتا تھا اب مجھے دودھ پینے میں مزہ آتا ہے یہ جملہ fake it till you make it اکیس دن تک آپ اس جملے کو بار بار ریپیٹ کرتے جائیں جب بھی کوئی پوچھے چائے پینے گے نہیں ہے میں جلے چائے پیا کرتا تھا اب میں دودھ پیتا ہوں پہلے میں میٹھا کھاتا تھا اب میں فروٹ کھاتا ہوں ٹھیک ہے so اپنا راستہ خود دھونے آپ کی یہ عادت اکیس میں دن میں completely بدل جائے گی ویسے چھاسٹھ دن لگتے ہیں کسی بھی عادت کو اپنا بنانے میں یا اس عادت میں ڈھلنے میں سائنس یہ کہتی ہے کہ anything that you repeat for 66 days 66 times becomes you اور اس میں ایک جملہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ every day in every way I am getting better better and better یہ ایک ایسا جملہ ہے جو سمجھ لیجے کہ کینسل کا بھی علاج کر سکتا ہے اللہ کے حکم سے ٹھیک ہے so every day in every way I am getting wiser wiser and wiser آپ جس بھی چیز پہ کام کرنا چاہتے ہیں 66 دن تک اس سارے پروسس سے گزرنے کے بعد آپ اپنے آپ کو یہ جملہ بار بار بتائیں ٹھیک ہے اور اپنے ڈائلوگ کو جو آپ کہا کرتے تھے ٹھیک ہے کہ میں چائے پیتا ہوں کو میں چاہے پیتا تھا میں convert کر لیں I used to drink tea I used to eat sweet ٹھیک ہے so یہ انشاءاللہ آپ کے لئے بہت فائدہ مندونے والا ہے جی تو اسی دعا اور اسی التجاہ کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ وتعالی میرا آپ کے ہم سب کے حامیوں ناصر ہوں اللہ سبحانہ وتعالی مجھے آپ کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں ہمیں نبی پاک صلی اللہ کے ہاتھ سے حوزے کوسر کا پانی پینے اور اعلیٰ ترین جنات میں ان کا ہمسائے بن کے ان کی خدمات کا موقع عطا فرمائیں ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ اعلیٰ ترین جنت الفردوس سے اعلیٰ میں یہ گواہ ایک دوسرے کے گواہ بنیں کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لئے علم کی محفلیں سجائیں یہ علم حاصل کیا اور اس پہ عمل بھی کیا اور اللہ اس کو علم کو ہمارے لئے ہماری بخشش کا ذریعہ بنائیں جاز لیتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ